بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ میرے تمام بینوں بائیوں دوستوں اور بزرگوں کی خدمت میں اب کا بھائی محمد زاہد ایک بار پھر آزر ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و آفیتوں میں ہوں گے اور اللہ پاک کے حفظ و آمان میں ہوں گے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت و آفیت کے ساتھ راضی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا متاجنہ کرے آپ صدا ان پھولوں کی طرح ہستے مسکراتے رہیں تو فرنس آج کی میری ویڈیو بھی بڑی زبردست اور معلوماتی ہونے والی ہے یہ ان میرے بین بائیوں کے لیے ہے جو اپنے محدود بجٹ میں اپنے وطن سے موو کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو ایسا طریقہ اور ایسی انفرمیشن دوں گا جو شاہدی پہلے آپ نے کبھی سنی ہوگی اور جو میرے بین بائی ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں یا سرے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں وہ تو اپنا وقت ہی ضائع کر دیتے ہیں اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا پلیس سٹے ویڈ می انٹل اینڈ لیس سٹارٹ دا ویلوگ تو فرنڈز یہ بڑا ہی انٹریسٹک ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر کتنے ممالک میں ویزا فری جا سکتے ہو یا ویزا آن آرائیبل لے سکتے ہو یا کیسے آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہو جس کو ای ویزا بھی کہتے ہیں دوستو یہ بھی ایک ایزی ویزا آپشن ہوتا ہے جو آپ آن لائن اپلائی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو علم بھی ہے کہ دوزار چوبیس میں پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹ کی رنکنگ میں سنچری پوری کر چکا ہے یہ سویں نمبر پر ہے اور اس کے شہری دنیا کے چونتیس صرف چونتیس ممالک میں سفر کر سکتے ہیں ویزا فری یا ویزا آن آرائیبل تو فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو ان ممالک کے نام بتانے والا ہوں جن کے لیے آپ کو بلکل ویزا نہیں چاہیے آپ نے صرف ٹکٹ پرچیس کرنا ہے اور آٹل کی بوکنگ کرانی ہے اور اپنا ویلڈ پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور کسی شائع کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو فرنڈز اس لسٹ میں جو سب سے پہلا ملک ہے وہ ہے بابیڈوس یہ بابیڈوس کریبین کے اندر واقعہ ہے ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اس کے لیے گائز آپ کو ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ غیر ویزے کے یہاں جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے برمودہ یہ بھی ساؤتھ امریکہ میں واقعہ ہے یہاں پر آپ غیر ویزے کے جا سکتے ہو اس کے بعد ہے کک آئیلنڈ یہ بھی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اس پر بھی آپ ویزٹ کر سکتے ہو بغیر ویزا کے پاکستانی پاسپورٹ پر اس کے بعد ہے دومینیکہ اس کا ویزا بھی پاکستانی پاسپورٹ پر نہیں چاہیے آپ وہاں پر ویزٹ کر سکتے ہو اس کے بعد ہیٹی ہے یہ بھی ایک بڑا ملک ہے وہاں پر بھی آپ پاکستانی پاسپورٹ پر بغیر ویزا کے جا سکتے ہو اس کے بعد ہے مایکرونیسیا یہ بھی ایک چھوٹا سا کنٹری ہے پیسیفک اوشن کے اندر یہاں پر جانے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ پر آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے مانٹ سیرٹ وہاں پر بھی آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے you can travel visa free on پاکستانی پاسپورٹ اس کے بعد نیو ہے یہ بھی پیسیفک اوشن کے اندر ہے اس پر بھی آپ ویزا free travel کر سکتے ہو اس کے بعد top tourist destination ہے سیشلز اس کا نام ہے اور یہ سیر اوسیات کے حوالے سے بڑا اچھا ملک ہے اور اس ملک کا ویزا بھی آپ کو نہیں چاہیے آپ directly وہاں پر جا سکتے ہو بغیر ویزا کے اس کے علاوہ سری لنکا کا ویزا بھی آپ کو نہیں چاہیے آپ سری لنکا بھی ویزا free travel کر سکتے ہو اور پھر ایک اور جزیرہ بھی ہے کریبین کے اندر جس کا نام ہے سینٹ وینٹسنس ان گرنیڈیز یہ بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے وہاں پر بھی آپ ویزا free travel کر سکتے ہو اس کے بعد the gambia island ایک ایسا country ہے جو west afrika کے اندر واقع ہے یہ tourism کے لیے کافی hot spot ہے اور یہ ہے افریقہ کے اندر اس میں بھی آپ ویزا free travel کر سکتے ہو اس کے بعد جس کا نمبر ہے وہ ہے وناٹوا اور یہ بھی pacific ocean کے اندر واقع ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس میں بھی آپ without ویزا پاکستانی passport پر سفر کر سکتے ہو تو friends اس کے بعد جس ملک کے لیے آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے وہ اٹھلینی ڈارٹ ان توبیگو ہے یہ بھی کریبین میں ہے اور اس میں بھی آپ بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہو اب دوستو میں آپ کو ان ممالک کی لسٹ بتاؤں گا جن میں آپ کو ویزا on arrival ملے گا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس ملک کے ائرپورٹ پر پہنچو گے تو ائرپورٹ پر آپ کو ویزا جاری کر دیا جائے گا یہ بات ذہنشین کر لیں کہ آپ کے پاس آٹل کی بوکنگ اور ریٹرن ٹکٹ اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے جو آپ ائرپورٹ پر شو کر سکیں اس میں پہلے نمبر پر جو ملک ہے وہ ہے برونڈی یہ ایسٹ افریقہ میں ہے اور اس کا باورڈر جو ملتا ہے وہ روانڈا کے ساتھ آپ اس کا ویزا on arrival لے سکتے ہو دوسرے نمبر پر کھمبوڈیا ہے یہ بڑی عرصے سے پاکستانیوں کو ویزا on arrival دیتا ہے اور آپ اس کا ای ویزا بھی لے سکتے ہو جو آن لائن ملتا ہے اس کے بعد کیب وردے بھی ہے افریقہ کے اندر اس کا بھی آپ ویزا on arrival لے سکتے ہو اس کے بعد اسٹ افریقہ میں ایک کنٹری بھی ہے کمروس اس کا ویزا بھی آپ on arrival لے سکتے ہو اس کے بعد گنی بھی ساؤ ہے یہ بھی ویسٹ افریقہ میں ہے اور یہ بھی ٹوریزم کنٹری ہے اس کا بھی پاکستانی پاسپورٹ پر آپ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہو اس کے بعد میڈا گاسگر یہ ایک ایسٹ افریقہ کا جزیرہ ہے اور اس میں بھی لوگ گمنے پھرنے کے لیے بڑی تعداد میں جاتے ہیں اس کا ویزا بھی آپ آن آرائیول لے سکتے ہو اس کے بعد جس ملک کا نمبر ہے وہ ہے مالدیپ اس کا ویزا بھی آپ پاکستانی پاسپورٹ پر آن آرائیول مل جاتا ہے اس کے علاوہ موریتانیا ایک ایسا کنٹری ہے ایسا ملک ہے جس کا ویزا بھی آپ کو نہیں چاہیے اس کا ویزا بھی آپ آن آرائیول آپ کو ائرپورٹ پر مل جائے گا اور اس کے بعد مزمبک ہے جو ساؤتھ افریقہ کے اندر موجود ہے اس کا ویزا بھی آپ کو آن آرائیول مل سکتا ہے پاکستانی پاسپورٹ پر یہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور خوبصورت ملک بھی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آرب موالک میں بہت بڑا نام ہے اور بہت ہی بڑا امیر ترین ملک ہے جس کا نام ہے قطر قطر بھی دے رہا ہے پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا آن آرائیول بس آپ کے پاس ریٹن فلائٹ ہونی چاہیے اور ہوتل کی بکنگ ہونی چاہیے اس میں آپ سیہ روسیات کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور آپ کو تیس دن کا ویزا آن آرائیول ملے گا اور آپ وہاں پر کام بھی تلاش کر سکتے ہیں بڑی ہی ہائی اپروچنٹیز ہیں وہاں پر کام کی بہت سے اپنے انڈین پاکستانی اور بگلہ دیشی بھائی وہاں پر کام کرتے ہیں اس کے بعد لسٹ میں جو کنٹری ہے وہ ہیٹوالو یہ بھی پیسیفک اوشن کے اندر موجود ہے اس کا ویزا بھی پاکستانی پاسپورٹ پر آپ کو آن آرائیول مل جائے گا فرینز ان تمام محالق میں جانے کے لیے آپ کے پاس آٹل کی بوکنگ ریٹرن ٹکٹ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس اتنے آماؤنٹ ہونا چاہیے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ وہاں جا کر اپنا گزارہ کر سکیں یہ ساری چیزیں آپ کو ائرپورٹ پر شو کرنی بڑتی ہیں اور فرینز ان تمام محالق میں آپ جا کر اپنی ٹریول اسٹری بھی بنا سکتے ہیں اپنے معدود بجٹ کے اندر اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر جائیں وہاں کی سیر احسیات بھی کریں وہاں کے قدرتی مناظر کے نظارے بھی لیں تو فرینز سیر احسیات کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریول اسٹری بھی بن جائے گی تو آپ کے لیے یوکے یورپ امریکہ آسٹریلیا نیوزیلینڈ کینیڈا ان تمام محالقہ ویزا بھی لینا بڑا ہی آسان ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کی ٹریول اسٹری ہوگی تو آپ کے پاسپورٹ کی ویلی ہوگی دوستو بیلیو اگر تسی میرے چینل تے پہلے دفعہ آئے ہو تو اڈے کے آرز ہے کہ میرے چینل نو سبسکرائب لائک تے شیئر کر دیو تیک انٹی دا بٹن بھی دبا دیو تاکہ میری آر آن علی ویڈیو دا نوٹفیکیشن تو انہوں بروقت مل سکے تو اڈا بہت بہت شکریہ کہ تسی میری ویڈیو دیکھ دے ہو انہوں پسند کر دے ہو اچھے چھے کمٹس بھی کر دے ہو اب اپنے باہی محمد زاہد کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا بہت بہت خیار رکھیے گا نماز کی پبندی کریں نماز پڑھیں سے پہلے کہ آپ کے نماز پڑھی جائے فی امان اللہ